اپ راجیوں کے خلاف کاروائی اور اپ رات پر انکش لگانے کے لیے پولس اور کانون اپنا کام کر رہی ہے لیکن کئی بار بڑی واردات ہونے پر لوگ اس قدر آکروشت ہو اٹھتے ہیں کہ کانون کو تاک پر رکھ کر بوال پر اتارو ہو جاتے ہیں الہباد میں بی ایس پی نیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی جس کے بعد سانیہ لوگوں نے ہنگامہ توڑ پھوڑو اور آگزنی شروع کر دی کرائیم کنٹرول میں آج ہم ہتھی اور ہنگامے کس واردات سے پردہ اٹھائیں گے ساتھے دکھائیں گے اپ رات کی کچھ اور اہم خبریں لیکن اس سے پہلے نظر کرائیم کی کچھ سرکھیوں پر الہباد میں بی ایس پی نیتا کی ہتیا کے بعد بوال گسائے سمرت کو نے بس میں لگائی آگ سنبھل میں بیٹی نے کر دی پتا کی پیچ پیچ کر ہتیا تھانے جا کر کیا سرینڈر پتا پر لگایا یون شوشڑ اور مار پیچ کارو اور گونڈا میں پریمکا کی ہتیا کر پریمی نے کر لیا سوسائیڈ دونوں کے رشتے کے خلاب تھے گھر والے پریمکا کی خوچکی پیشا دی الہباد میں بی ایس پی نیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کس نے اور کیوں کی اس کی تفتیش ابھی جاری ہے لیکن واردات کے بعد آکرشت سمرت کو نے توڑ پھوڑ اور بوال شروع کر دیا روڈویز کے ایک بس کو آگ کی حوالی کر دیا بی ایس پی نیتا راجے شیادو بھدوہی کے رہنے والے تھے اور گیانپور سیٹ سے ویدھان سوا چناؤ بھی لڑ چکے تھے سنسرکیز واردات سے شہر میں کوہرام مچا ہوا ہے پتھراؤں، بوال اور آگجنی کی یہ تصویریں لوگوں کے آکرش کا سچ بیعہ کر رہی ہیں بی ایس پی نیتا کی ہتیا سے گصائے سمرت کو نے اس قدر بوال کیا کہ ماملی کو سنبھالنا پولس کے لیے مشکل ہو گیا لوگوں نے یوپی کی روڈویز بس میں آگ لگا دی اور چوراہے کے پاس ایک نیچی نرسن ہوم میں بھی جم کر توڑ پوڑ کی بی ایس پی نیتا کی ہتیا کے بعد ہنگامہ سمرت کو نے کی توڑ پوڑ اور آگجنی بی ایس پی نیتا راجے شیادو کی رات قریب ڈھائی بجے گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کا آروق تارا چند ہوسٹل کے چھاتروں پر ہے بتایا جا رہا ہے کہ راجے شیادو اپنے ساتھ ہی مکل سنگھ کے ساتھ ہوسٹل گئے تھے جہاں چھاتروں سے ان کی کچھ کہا سنی ہوئی تھی لیکن راجے شیادو کی پتنی نے مکل سنگھ پر ہی آروق لگائے ہیں موسیقی موسیقی نہیں مکل کا ایک ماملہ ہے موسیقی 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 ہم یہ چاہتے ہیں جو مدر کیا جو گولی سینے مارا ہے ہم خود دیکھ کے آئے سینے مگولی لگا ہوا ہے جو ان کا قتل کیا اس کو امر کر سجا ہونا چاہیے سنسنی خیز واردات کوتوالی کرنل گنجو لاکی کی ہے مرطک راجے شیادو کی پتنی کے مطابق رات قریب دس بجے ساتھی مکل سنگھ کے ساتھ وہ تارا چندر ہوسٹل کسی سے ملنے گئے تھے مکل سنگھ کا کرنل گنج میں نرسنگ ہوم ہے ساتھی وہ راجیش کا بشنس پارٹنر بھی ہے ہوسٹل میں چھاتروں سے ان کی کس بات کو لے کر جھڑپ ہوئی یہ ابھی صاف نہیں ہے اپڑے والے بیٹے سے پوچھے کہ یہاں میرے فیملی رہتی ہے سب کو پھون کر دو آ جائے اتنے میں ان کو لے کر لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ساتھ میں اور تو کوئی نہیں تھا مکل یادو تھے مکل سنگھ تھے اور لوگ بھییا کے گھر میں ساتھ کھانا ہونا کھائے تھے پریوار نے پارٹنر مکل سنگھ پر ہی آروپ لگایا ہے کیونکہ وہی راجیش کو لے کر ہوسٹل گئے تھے لیکن پولس کا کہنا ہے کہ ہوسٹل میں چھاتروں سے راجیش یادو اور ان کے ساتھیوں کا جھگڑا ہوا آروپی چھاتروں نے اپنے ساتھیوں کو بلالیا اور فیرنگ شروع کر دی اسی دوران ہوسٹل کے باہر ہی ایک کولی راجیش یادو کو لگی اور اسپتال میں ان کی موت ہو گئی لڑکوں کو ان کے دوران بولا کے کچھ ان کی آپس میں کہا سنی ہو گئی اس کی ریاکشن میں کچھ وہاں پہ فائر ہوا اس کے بعد لڑکوں نے بھی اپنی طرف سے اور کچھ لڑکوں کو بولایا ہوگا اور ان کے گاڑی کا پیچھا کیا ان کے گاڑی پہ پتھراؤ اگر ابھی کیا گیا پیچھے سے اور کچھ گاڑی پہ فائر بھی کیے گئے ریٹیلیشن میں شاید ان کے دوران بھی ایک آراؤنڈ پائر کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی بی ایس پی نیتا راجے شیادو مول روپ سے بھدوئی کے رہنے والے تھے اور گیانپور کے ویثان صفحہ چناؤں میں بھی لڑ چکے تھے ہوسٹل میں راجے شیادو کا کس بات کو لے کر بیواد ہوا اور انہیں گولی کس نے مانی یہ ابھی تک ساف نہیں ہے تو ابھی اس سمیے سیچویشن وہاں پہ انڈا کنٹرول ہے ابھی ہم لوگ اور ایریا میں موبائل رہ کے کر رہے ہیں کانونی کاروہی کی جا رہی ہے اور اس میں جو بھی لوگ انوالڈ ہوں گے ان کے اوپر سکت سے سکت ایکشن لیا جائے گا یہ ہم لوگ کہنا چاہتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ پریجنوں کی تحریر کے آدھار پر جاج اور کاروہی کی جائے گی لیکن قتل کی اتنی بڑی ساجش نے شہر میں سنسنی فیالاتی ہے کرائم کنٹرول کے لیے الہاباد سے مانویرد پرتاب سنگھ کے ساتھ پیورو ریپورٹ نیوز سٹیٹ اترہ خند اترہ پردیش کہتے ہیں پتا اور بیٹی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن جب رشتوں میں وشواز گھات جگہ بنا لے تو اس کے شرمسار ہوتے دیر نہیں لگتی سنبھل میں ایک لڑکی نے پتا کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہتھیا کانٹ کے بعد آروپی لڑکی نے خود تھانے جا کر سرنڈر بھی کر دیا لیکن اس نے ایسے جکھن نیوارداد کو انجام کیوں دیا اس کا سچ سن کر ان لوگوں کے خوش فاقتہ ہو گئے دوپٹے سے چہرہ چھپائے اس لڑکی پر اپنے پتا کی ہتھیا کا سنگین آروپ لگا ہے اپنے پتا کو تب تک یہ ڈنڈے سے پیٹ دی رہی جب تک اس نے دم نہیں دور دیا اتنا ہی نہیں پتا کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کے بعد آروپی بیٹی سیدھے تھانے پہنچ گئی اور پولس کے سامنے اپنا گناہ قبول بھی کر لیا لڑکی کی بات سن کر پولس سکتے میں آ گئی پولس نے اس سے پتا کی ہتھیا کی وجہ پوچھی لڑکی نے جو کچھ بیان کیا اسے سن کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے پتا نے بھروسے اور رشتے کا خون کیا تو بیٹی مردانی بن گئی یوڈی کے مطابق پتا شراب کے نشے میں دھوٹ ہو کر گھر آیا اس نے پتا سے کچھ پوچھا تو وہ حیوان بن گیا پتا نے مارنا پیچنا شروع کر دیا نشے اور غصے سے پاگل پتا کا من اتنے سے نہیں بھرا آروپ ہے کہ پتا نے رشتوں کی مریادہ چھلنی کر دی اور اس کے ساتھ ذاتی کی حدے پار کر دی جس کے بعد بیٹی نے پاس میں پڑے ڈنڈے سے پیٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا نو سال پہلے ماں کی موت کے بعد پتا ہی تین بیٹیوں کی پرورش کر رہا تھا یوٹی اس کی دونوں بہنیں پتا میں ہی اپنی ماں تلاشتی رہیں لیکن پتا میں انہیں ملا ایک ایسا حیوان جس نے ان کی زندگی ہی نرک بنا دی آروپ ہے کہ یوٹی کا پتا پچھلے دو سال سے اس کا یون شوشڑ کر رہا تھا لیکن نہ تو اس کی چیک سننے والا کوئی تھا نہ درد سمجھنے والا جب پتا کی دنندگی برداشت کے باہر ہو گئی تو بیٹی بردانی بن گئی ملکتے ہیں یوٹی بیجت کر کے اور پھر میں دلڈا آپ کے سام پلگا کیا تھا نمپلہ جی پھر میں نے ان کو دلڈا کھا رہی دلڈا کھا رہی گریگوں تو میں نے اور محلوف پتھا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے کسے بعد آؤں میرے ٹھیک ٹھیک تھانی آپ نے ریپرڑ لہائی ہے مہرہا ہاں ریپرٹ یہ کتھنے دن سے آپ کے ساتھ بلاہتکار کر رہا تھا مردک کے شف کا پوسٹ موٹم کروا کر پولس نے لڑکی کا میڈیکل کروایا ہے لڑکی کے آروپوں میں کتنی سچائی ہے اس کا سچ جانچ کے بعد ہی سامنے آئے گا پوچھتاچ میں پتا چلا کی نو سال پہلے مردک نے اپنی پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن پنچائت کی مدد سے وہ بچ نکلا فلحال پولس ہر اینگل سے ماملے کی جانچ میں جوٹی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یوٹی کو اس کے آروپ کی سزا ملتی ہے یا پھر اس کے ساتھ ہوئی ذاتی کے مدے نظر نرمی بڑھتی جائے گی کرائم کنٹرول کے لیے سنبھل سے دیپک کمار کے ساتھ بیوری ریپورٹ نیوز اسٹیٹ اتراکھنڈ اتر پردیش شادی شدہ پریمیکہ کو گولی مار کر اس نے خود کو بھی گولی مار لی دونوں نے اسپتال میں دم توڑ دیا گونڈا سے سامنے آئی ہتیا اور آتم ہتیا کی یہ گھٹنا اتنی بھر ہی نہیں ہے دراصل دونوں کے بیچ پہلے سے ایک ایسا رشتہ تھا جس کے چلتے دونوں کا پیار کے بندھن میں بندھنا کسی کو منظور نہیں تھا لیکن اس کے نتیجے کے طور پر سامنے آئی مدر اور سوسائیٹ کی خوفناک دازدان چہرے پر مسکان لیے یہ خوبصورت تصویر اس یکتی کی ہے جس کی زندگی رشتوں کی چکر ویو میں اُلج کر ختم ہو گئی ایک طرف پتی سسرال اور پریوار تھا تو دوسری طرف تھا اس کا پریمی پتی کے ساتھ یہ رہنا نہیں چاہتی تھی اور پریمی کے ساتھ اسے رہنے نہیں دیا جا رہا تھا اس کے بعد جو ہوا اس کا سچ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے پریمی کا کو گولی مار کر پریمی نے خود بھی موت کو گلے لگا لیا یوک کے کمرے کے اندر سے گولی چلنے کی آواز سن کر پریجن دوڑے کسی طرح سے دروازہ توڑ کر دونوں کو بہا نکالا گیا لیکن جان نہیں بچائی جا سکی یوک نے موقع پر ہی دم توڑ دیا جبکہ یوکتی نے زلہ ہسپیٹل میں انتیم ساس لی پیار کی ایک خونی داستان ہے دیپک اور مینو کی جن کی چاہت نے رشتوں کے جال میں اُلچ کر دم توڑ دیا کوتوالی منکاپور کے بیریپور گاؤں کے لوگ بھی محبت کا خوف ناکت انت دیکھ کر دنگ رہ گئے سبحاش چندر کے بیٹے دیپک نے اپنے کمرے میں موسیری بہن مینو کو گولی مار کر خود کو بھی گولی مار لی ہتیا اور آتمتیا کا ماملہ درج کر پولس آگے کی تپتیش پہ جڑی ہے لیکن اس خونی واردات کا سچ بہت سیاہ ہے مینو کے گھر والوں نے بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر آئی تھی لیکن پچیس ستمبر کو موسی نے مینو کے گھر والوں کو اس کے گھر میں ہونے کی جان کاری دی دو اکٹوبر کو مینو کا بھائی سونو اسے لینے بیریپور پہنچا اس کا پتی اسے بلرامپور لینے جانا چاہتا تھا اسے دوران یہ سنسنی کھیز واردات سامنے آئی دراصل بائیس سال کی پریمی کا مینو کوتو والی کرنل گنج میں رہنے والے ناثو رام دکشت کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ اپنے موسیرے بھائی دیپک پانڈیا سے پیار کر بیٹھی دونوں رشتے میں بھائی بہن تھے اس لئے کسی کو بھی ان کی محبت گوارہ نہیں تھی پریوار نے مینو کے شادی بلرامپور میں رہنے والے راہن سے کر دی تھی لیکن وہ شادی سے خوش نہیں تھی اور 21 ستمبر کو سسرال سے بھاگ کر پریمی دیپک کے گھر آ گئی تھی پولس مامنے کی جاج کر رہی ہے لیکن جہاں موت محبت اور رشتوں کی ہوئی ہے اور مارنے والے کی بھی موت ہو چکی ہے وہاں قانون کاروائی کس کے خلاف کرے گا کیا ان کے خلاف جنہوں نے پریمیوں کو ان کی مرضی سے جینے نہیں دیا یا پھر ان روایتوں اور روازوں کے خلاف جو محبت کی رہ پر بندیشے ہیں کرائم کنٹرول کے لیے گونڈا سے کیلاش ناتھ ورما کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز اسٹیٹ اتراخن اترپردیش بینک کرمی بن کر ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل مانگنا تو کبھی ایٹی ایم پوتھ پر موبائل کیمرے کی مدد سے لوگوں کی ایٹی ایم کارڈ کی ڈیٹیل چوری کرنا آزم کڑ میں ایک شاتر گینگ اس طرح سے فرضی وارہ میں ماسٹر تھا گینگ کے صدق سے لوگوں کی گاڑھی کمائی پر ڈاکہ ڈال رہے تھے قڑی مشکت کے بعد شاتر گینگ پولس کے ہاتھے چڑھا تو کروڑوں کی ہیڑا پھیڑی کا خلاصہ ہو گیا درجنو لیپٹوپ کمپیوٹر پرنٹر اور سکینر مشین اس شاتر گینگ کے قبضے سے برامت کی گئی ہے جو جالسازی کا ماسٹر ہے شاتر گینگ لوگوں کی آدھار کارڈ کی ٹیٹیل چوری کرتا تھا اور بینک کرمی بن کر لوگوں کی اکاؤنٹ میں سیندھ لگاتا تھا کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کی جانکارے جھٹا کر گینگ کے صدق سے آن لائن شاپنگ کر لوگوں کی گاڑھی کمائی اڑا دیا کرتے تھے تھگی کے درجنوں ماملے سامنے آنے کے بعد پولس نے گینگ کی گرفتاری کے لیے ٹیم گٹھت کی اور تین شاتروں کو پکڑ لیا پولس کے مطابق شاتروں نے چار درجن لوگوں کو جہاں سا دے کر کروڑوں کی ہیڑا پھیڑی کی ہے خارصروں نے پوروی اتر پردیس میں گینگ پچھلے کچھ دینوں سے کام کر رہا تھا جو سبھی بیکتیوں سے پھون کر کے اور بینک کرمی بن کے ان کے نمبر پوچھتے تھے اس کے علاوہ ایٹی ایم جہاں پہ لگے ہوئے تھے ایٹی ایم میں جا کے موگائل ریکارڈنگ دوارا ایٹی ایم کا ان کا پاسوارڈ اور ایٹی ایم کے نمبر ہیک کرتے تھے اور آن لائن شاپنگ کرتے تھے جو سامان آن لائن خریدہ جاتا تھا اس کی ڈیلیوری انڈیا کے کسی بھی اسٹیٹ جیسے ڈیلی ہو گیرہ باقی اسطانوں پر یہ لیتے تھے آزمگڑ پولیس کو کئی جگہوں سے آن لائن شاپنگ کے ذریعے رقم اڑھانے کی شکایت ملی تھی لہٰذا پولیس بھی پریشان تھی ایس پی کے نردیش پر سواد ٹیم اور پولیس کی ٹیم میں ان سائبر گینگ کو پکڑنے کے لیے لگائی گئی تھی اسی دوران پولیس کو خبر ملی کہ بڑی ماترہ میں آن لائن شاپنگ کا سامان شہر میں کوریر کے ذریعے ڈیلیور ہونے والا ہے جس کے بعد پولیس نے نگرانی بڑھائی اور تین آروپی پکڑے گئے یہ جو کوسل وکاس مشن ہے اس میں پنجکریت ایک مہو کا ویکتی ہے جو کی اسے سمبت تھا اور سرکاری یوجناؤں کی ساری ڈیٹا رکھتا تھا وہ آدھار کارڈ فرجی آدھار کارڈ بنانے کا کام کرتے تھے جو آدھار کارڈ ان کے پاس سوچنائے آتی تھی اس کا منپلیشن کر کے یہ فرجی آدھار کارڈ بناتے تھے پچاس سے زیادے کی سنکھیا میں آدھار کارڈ بھی ان سے برامت ہوا ہے درسل شادر گینگ دوسرے شہروں کا ایڈرس دے کر آن لائن سامان مگاتے تھے اس کے لئے وہ دوسرے لوگوں کی آدھار ڈی جیل سے خریدے گئے سم کا استعمال کرتے تھے دوسرے کے خاتوں سے رقم ہڑا کر خریدے گئے اس سامان کو آروپی آنے پونے دام میں بیچ دیا کرتے تھے سٹیخ سوچنا پر پولس نے راکے شوہان نتن کمار اور گھنشیام موری کو پکڑا ہے جن سے پوچھتاچ میں جالسازی کے اس پورے ریکٹ کا خلاصہ ہوا گینگ کے ایک صدہ سے نے کوشل مشن کا ٹھیک آلے رکھا تھا وہ لوگوں کی آدھار کارڈ کی ٹیٹیل لے کر اس کا میسیوز کر رہا تھا آروپیوں کے پاس سے پولس نے چودہ ڈیکسٹوپ لیپٹوپ فنگر سکینر آدھار کارڈ کی سیکڑوں کوپی برامت کی ہے پولس کے مطابق آروپی پوروی اتر پردیش ہی نہیں بلکہ دوسرے راجیوں میں بھی تھگی کر چکے ہیں پولس کو اب پرار تینوں شاتروں کی تلاش ہے کرائن کنٹرول کے لیے آزم کرسے روی پرکاش سنگھ کے ساتھ بیوری ریپورٹ نیوز اسٹیٹ اتراخنڈ اتر پردیش اب رادیوں کے خلاف یوپی پولس نے آر پار کی جنگ چھیڑ رکھی ہے ہر روز اینکاونٹر اور شاتروں کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں باگپت پولس نے دو شاتر آپ روپیوں کو مٹھ بھیڑ کے بعد گرفتار کر لیا آروپیوں پر لوٹ اور ہتھیا کے کئی ماملے درج ہیں وہ ایک گواہ کی ہتھیا کے ارادے سے آئے تھے گننے کی کھیت میں چھپی بدماشوں کو پکڑ کر لے جا رہی پولس کی یہ تصویریں باگپت کی ہیں دونوں بدماش بھاگ کر گننے کے کھیت میں چھپ گئے تھے شاتر کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی تیاری میں تھے لیکن پولس کو وقت رہتے بدماشوں کی خبر مل گئی جس کے بعد کئی تھانوں کی فورس اور ایسٹی اپ نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جنگل میں بدماشوں سے مٹ بھیڑ گرف میں دو شاتر اپرا دھی پولس کو دیکھتے ہی بدماش نے فائرنگ شروع کر دی اور جنگل کی طرف بھاگ نکلی جس کے بعد پولس نے لہڈا گاؤں کے پاس جنگل میں دونوں شاتروں کو گھیر لیا جنگل میں گھسے بدماشوں کو پکڑنے کے لیے پولس کو دو گھنٹے تک مشکت کرنے پڑی بدماشوں سے پولس کی مٹ بھیڑ کوتوالی بڑوت علاقے میں ہوئی جنگل میں گولیوں کی آواز سن کر آس پاس کے علاقے میں سنسنی پھیل گئی پکڑے گئے دونوں بدماشوں کے نام ارجون اور آیوش عرف چھوٹو ہے دونوں کے خلاف ہتھیا, لوٹ اور رنگداری کے کئی ماملے درج ہیں پولس کافی دنوں سے آروپیوں کی تلاش میں تھی پولس کے مطابق پکڑے گئے دونوں آروپی ہتیا کے ایک ماملے کی گواہ کی ہتیا کے ارادے سے آئے تھے پولس شاتروں سے پوچھ تاج کر ان کی crime history کھنگھال رہی ہے آروپی کس کے کہنے پر گواہ کی ہتیا کی ساجش درج رہے تھی اس کی پرتال کی جا رہی ہے crime control کے لیے باقپت سے منودیو اپادھیائے کے ساتھ بیورے ریپورٹ نیوز اسٹیٹ اتراخند اتر پردیش crime control میں اب آپ کو دکھاتے ہیں اب رات کی کچھ اور ہم خبریں crime top 5 میں چمپاوت میں چالیس لاکھ کی ہرون کے ساتھ ایک تذکر کو گرفتار کیا گیا ہے آروپی کوٹنکپور بیراج کے پاس SSB سنتاونوی واہنی کے چیک پوسٹ پر گرفتار کیا گیا پکڑا گیا تذکر بھریلی کے ازت نگر کا رہنے والا ہے پوچھتاش میں آروپی نے بتایا کہ ہرون کو ٹینکپور سے نیپال بیچنے کیلئے لے جائے جا رہا تھا پیلی بیت کے کوتوالے تھانہ علاقے میں کرشیو اپکرن کی دکان کا تعلہ توڑ کر چوروں نے علاقوں کے نگدی پر ہاتھ ساف کیا اور دکان میں رکھی تیجوری بھی ساتھ لے گئے معاملے کی جانکاری ملتے ہی تھانے کے پرس کے علاوہ SSB اور سی او سٹی موقع پر پہنچے اور ثبوت اکٹھا کیے مزفرنگر میں سندگد حالات میں بائیس سال کے یوک کا شف پیٹ سے لٹکا ملا تو سنسنی پھیل گئی رات میں ایک فون کال آنے کے بعد یوک پریشان ہو کر گھر سے گیا تھا جس کے بعد گھٹنا سامنے آئی اگلے مہینے یوک کی شادی تھی گھٹنا کے بعد سے پروار میں ایک حرام ہے ملتہ کیوہ کے پریجنوں نے ہتھیا کیا شنگ کا جتائی ہے میلٹ میں وکیل کے ساتھ مار پیٹ اماملے میں پولس پر آروپیوں کو بچانے کا آروپیہ کا دراصل دو دن پہلے بیس سے چوبیس کے سنکھے میں بدماشوں نے وکیل کی جم کر پٹائی کر دی تھی اتنا ہی نہیں وکیل کی پٹائی کے دوران اس کی پسٹل بھی لوٹ لے گئے تھے پنجاب پولس نے رام رہیم کی رازدار ہنی پریت کو گرفتار کر لیا ہے ہنی پریت کو پنجاب پولس نے گرفتار کرنے کے بعد ہریارڈا پولس کو سوب دیا 38 دنوں سے ہنی پریت کو پولس جھوڑ رہی تھی رام رہیم کی سب سے رازدار ہنی پریت کے گرفت میں آنے سے اب رام رہیم کی کئی راز کھولنے کی بھی سنبھاونا ہے رشتوں کے چکر ویو میں اولج کر لوگ اکثر جنگ کی سانسنی خیز عبارت لکھ ڈالتے ہیں گونڈا میں پریمی نے پریمی کا کی ہتھیا کر سوسائٹ کر لیا تو سنبھل میں یوفتی نے پتا کے پیٹ کر ہتھیا کر دی وجہ کچھ بھی ہو لیکن جرم کی ایسی گھٹنائے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں ٹرائم کنٹرول کے ذریعے جرم سے لڑنے کی لیے ہم آپ کو ایسے ہی جاگروک کرتے رہیں گے آپ ساوڑھان رہیے سرکشت رہیے جاہند